اسلام علیکم میں ہوں تارک اور یہ ہے لیسن ایٹھ فوٹو شاپ کلر تیریا اب اس لیسن میں ہم فوٹو شاپ کے لیئرز کے بارے میں بات کریں گے جب میں فوٹو شاپ کے اپلیکیشن کو لانچ کرتا ہوں تو وہاں پہ میرے پاس اس قسم کی وینڈوز جو ہے آ جاتی ہے بگر میں جاتا ہوں اور فائل میں ایک نئے فائل کھول لیتا ہوں کنٹرول ان کے ساتھ یا سمپلی جو ہے نیو کو کلک کرتا ہوں تو وہاں پہ میرے پاس جو ہے فائل کی وینڈو آ جاتی ہے جس میں وہ بیسکلی مانگتے ہیں کہ اس فائل کا کیا نام ہوگا اس وقت میں اس کو اسی نام سے چھوڑ دیتا ہوں اور جو پری سیٹ ہے اس کو بھی اسی نام سے چھوڑ اگر یہاں پہ میں آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ کا جو کونٹنٹ ہے اس کو میں وائٹ رکھنا ہوں اس کو اب آپ ذرا یاد رکھیں کہ ذہن میں میں اس کو کلک کرتا ہوں اوکی تو پھر جب میں اوکی کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس جو بیک گراؤنڈ کا وائٹ آپ نے ڈیسائٹ کیا ہوا تھا تو وہ ڈاکیمنٹ کا بیک گراؤنڈ کا کلرہ جو ہے وہ وائٹ آ جائے گا اس ڈاکیمنٹ کے جو رائٹ پہ پینلز ہیں اس میں سب سے پہلا پینل جو آپ کو نظر آتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے لیئرز اور یہاں پہ وہ سارے کے سارے چیزیں جو آئیں گے وہ لیئرز ہوں گے نیا لیئر کریٹ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں جب میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ آ جاتا ہے کریٹ نیو لیئر اور وہ لیئر جو ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر اب یہ لیئر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیکر بورڈ بنا ہوا ہے چیکر بورڈ بیسیکلی انڈیکیئٹ کرتا ہے کہ آپ کا لیئر ٹرانسپیرنٹ ہے جو اس کے سامنے آنکھ بنی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس لیئر کو ہائٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے چھپا سکتے ہیں یا اس کو سامنے لاسکتے ہیں اس وقت میں نے اس بیک گراؤنڈ لیئر کو چھپا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر نہیں آ رہا گریس مکو میں پھر کلک کر رہتا ہوں اور اس کو ان ہائٹ کرتا ہوں تو وہ پھر مجھے نیچے سے نظر آنا شروع جاتا ہے کیونکہ یہ لیئر ون اس کے اوپر پڑا ہوا ہے تو پھر وہ والا لیئر مجھے ٹوٹلی نظر آنا ہوا ہے اس کے اوپر اگر میں ایک لیئر رکھتا ہوں جس کا کلر جو ہے وہ ہے بروپ گرین کلر کا اور اس کے اوپر ایک میں شیپ بنا دیتا ہوں سٹار کے فون اس کے اوپر ایک اور لیئر اگر میں رکھتا ہوں تو لیئر آپ یوں سمجھ لیں اس کو کہ ایک ثن پلاسٹک ہے جس میں سے آپ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں ہا اس پلاسٹک کا کوئی بھی کلر ہو اگر میں ایک یالو پلاسٹک لے دیتا ہوں اور اس میں دیکھ لیتا ہوں تو پیچھے مجھے وہ سٹار نظر آ رہا ہے پیچھے والی چیز نظر آتی ہے اس کو آپ کہیں گے کہ اس لیئر کی کوئی اوپیسٹی ہے اب اوپیسٹی کا کنسپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی میٹیریل جو لائٹ کو بلوک کرتا ہے اب اس لیئر میں میں نے اس کے اوپیسٹی سیٹ کی ہوئی ہے ٹوانٹی پرسنٹ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوانٹی پرسنٹ لائٹ جو ہے وہ بلوک کرتے ہیں باقی کی ایٹی پرسنٹ جو لائٹ ہے وہ اسے پاس ہوتے ہیں اس لیے وہ آپ کو سٹار نظر آتی ہے لیکن اگر اس کی اوپیسٹی میں چینج کر دوں اس کو میں ہنڈر پرسنٹ کر دوں تو پھر ٹوٹل میٹھیل جو ہے وہ لائٹ کو ہنڈر پرسنٹ بلوک کرتا ہے اور آپ کو وہ سٹار نظر نہیں ہے اب اگر اس لیئر پر میں کوئی پکچر جو ہے یا ایمیج یا کوئی اور چیز رکھتا ہوں تو پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر میں رکھتا ہوں اور وہ لیئر جو ہے اولسو سی تری لیئر ہے تو بیسیکلی یہ ٹرانسپیرنٹ لیئر ہیں جس میں ایک نیچے والا اوبجکٹ، ایمیج یا کوئی فوٹو جو بھی چیز آپ نے رکھی ہو وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگزیکلی یہی چیز ہم یہاں فوٹوٹ میں اپلائے کریں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لیئر ون اس وقت اب سیلیکٹ ہے اب لیئر کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کے اوپر ایک آپ نے شیٹ رکھی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آپ جو ہے اوپیسٹی کو چیز کر سکتے ہیں اس چیز کی یہ لیئر ون ہے اس کی اوپیسٹی اس وقت سیٹ ہوئی ہوئی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کیونکہ یہ لیئر ہے یہ ٹرانسپیرنٹ اس میں کوئی مٹیریل ہے ہی نہیں تو اس لیے ساری کی سارے اگر اس کی اوپیسٹی آپ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی کرنے تو پھر بھی لائٹ آئے گی تو ٹرانسپیرنسی اور اوپیسٹی کے درمیان ڈیفرنس یہی ہے کہ جو ٹرانسپیرنٹ کے لیے کوئی کلر ملا ہی نہیں ہے اس میں اگر میں کوئی کلر ملا لوں گا تو وہ ایک مٹیریل بن جائے گا جو کہ لائٹ کو بلوک کرے گا تو اوپیسٹی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مٹیریل بیچ میں ہو اس کو میں فل کر دیتا ہوں اگر اس پر میں کلر ڈال دیتا ہوں تو پیچھے جو بیک گراؤنڈ کا لیئر تھا اب وہ مجھے نظر نہیں آرہا کیونکہ اس کی اوپیسٹی ہے ہنڈر پرسنٹ چونکہ اس کی اوپیسٹی میں نے ہنڈر پرسنٹ رکھتی ہیں تو اس کے اندر یہ جو کالا مٹیریل چلا گیا یہ اب لائٹ کو بلوک کرتا ہے اب اگر میں اس میں اوپیسٹی اس کی ٹونٹی پرسنٹ رکھتا ہوں تو پھر گریش اس لیے نظر آرہا ہے کہ آپ نے اوپیسٹی اس کی ٹونٹی پرسنٹ کر دی جو مطلب ہے کہ تھوڑا سا بلیک مٹیریل وہ لائٹ کو جو ہے وہ ریسٹرک کرتا ہے جبکہ ایٹی پرسنٹ لائٹ اس میں سے گزت دی اگر میں اس کو زیرو پرسنٹ کر دوں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ لائٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اوپیسٹی اور ٹرانسپیرنسی کے درمیان آپ نے جو ڈیفرنس ہے وہ اس طرح دیکھ لیا کہ اگر کوئی مٹیریل ہے تو پھر وہ چیز اوپیک ہو جائے گا کہ کتنی اوپیسٹی آپ چاہتے ہیں اگر مٹیریل نہیں ہے ٹوٹلی اس میں کلر نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اب لائٹ جو ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ جب ہر ایک کام آپ کریں گے تو وہ ایک سپریٹ لائٹ پر ڈالیں گے اگر سارے کی ساری چیزیں میں اس بیکگراؤنڈ لائر پر ڈال دوں اور کوئی غلطی مجھ سے ہو جائے تو پھر اس لائر پر یہ سارا ایفیکٹ پڑے گا تو اس لیے ورزن تری کے بعد جو فوٹو شاپ کا ہے اس کے بعد انہوں نے لائر انٹروڈیوز کر دے کہ ہر ایک کام جب آپ کریں گے تو سپریٹ لائر پر کریں گے کہ اگر کوئی چیز آپ نے ایڈ کر دیں تو سمپلی پھر اس چیز کو آپ چینج کر لیں جبکہ آپ پورے ڈیزائن کو چینج نہیں کریں گے اب آپ فوٹو شاپ میں جو بھی کام ہم کریں گے وہ لائر پر کریں گے مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے لیے ہم ایک نیا لائر بنائیں گے جب اگر آپ کے پاس کوئی لائر ایسی ہے جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہاں پر رہیں تو پھر سمپلی آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آپ ڈریک کر لیں اس کو اور یہ جو آپ کے پاس ڈس بین بنا ہوا ہے اس میں آپ اس کو چھوڑ دیں اور بہتر ہوا ہے آپ نے لائر کو پکڑ لیا میں گناہ کے لائر کو کوریٹ کرتا ہوں جس کے یہ لائر میں نے کیوٹ کر لیا یہاں پہ ڈیلیٹ کر لیا اب سمپلی اگر آپ نے اس لائر کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو پھر کلک کر کے ہولڈ رکھیں اس کو اور اس بین میں آپ اس کو ڈال دیں تو اس سے جو ہے وہ لائر آپ نے سلیک کیا ہوگا وہ پھر بین میں جائے گا لیکن اگر آپ بے بیک گراؤن لائر جو ہے آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر background layer آپ delete نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس already یہ جو sign بناوا ہے یہ operation allowed نہیں ہے جب میں background layer کو delete کر رہا تھا تو یہ background layer جو ہے وہ simply نہیں جاتا وہ اس لیے کہ اگر ایک ہی layer existed ہو اور وہ background کا layer ہو تو پھر آپ اس کو delete نہیں کر سکتے لیکن اگر میں ایک اور layer بنا دیتا ہوں اور میں نے layer بنا دیا تو اب اگر میں background layer کو drag کر کے اس میں ڈال دوں تو پھر woodbin میں easily چلا جائے گا اب جو یہاں پہ یہ icon میرے پاس بناوا ہے یہ بالکل folder کی طرح ہی ہے یہ ہے اصل میں اگر آپ نے بہت سارے layer create کرنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے جو ہے group create کریں گے group creation کیلئے یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس پہ click کریں گے تو اب آپ کے پاس folder بن گیا کہ آپ اس میں related layers جو ہیں وہ اس folder میں رکھ سکتے ہیں اگر یہ folder میں نے select کیا ہوا ہے اور اس پہ میں آپ ایک layer پہ click کر دوں تو یہ والے layer یہاں پہ سارے کے سارے جائیں گے یہ layer باہر پڑا ہوا تھا یہ layer جو ہے اس group میں چلا گیا اب اس group کے کوئی نام بھی میں دے سکتا ہوں یا تو میں یہاں پہ اس پہ double click کروں گا اور یا یہاں پہ میں double click کر سکتا ہوں اور اس کو نام دے سکتا ہوں کہ basic say for example اور اس کو میں ok کر دیتا ہوں تو پھر وہ اس کا نام بھوا جائے گا تو سارے layers اگر میں نے related layers رکھنے تو پھر میں اس کو organization purpose کے لیے ایک folder میں رکھ سکتا ہوں اور بلکل اسی طرح جس طرح میں نے layer کو delete کیا تھا اس folder کو میں ایک ساتھ جو ہے سب کے سب layer اس bin میں ڈال سکتا ہوں تو وہ سارے کے سارے جہاں delete ہو جائیں گے اب جو یہ والا icon جو folder کے ساتھ پڑا ہوا اس کو آپ کہتے ہیں adjustment layer adjustment layer کا یہ کمال ہے کہ اگر آپ کوئی color وغیرہ change کرنا چاہتے ہیں یا adjustment کرنا چاہتے ہیں نیچے layer کے ساتھ تو اس layer پہ آپ کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جو نیچے والا layer ہے وہ خراب نہیں ہوتا بلکہ آپ adjustment کسی اور layer پہ کر رہے ہوتا ہے تو اس لئے یہ بہتر رہتا ہے اب جو آپ کو adjustment layer کے ساتھ جو یہ والی چیز نظار آتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں mask layer یہ ہے آپ کا mask layer اس پہ جب آپ clear کریں گے تو پھر ہم mask بنائیں گے later on اور جو f ہے basicly یہ اصل میں styles ہیں جو آپ کسی layer پہ apply کریں گے اور یہ ہے آپ کا جو آپ کو اگر آپ ایک layer کو دوسرے layer کے ساتھ link کرتے ہیں تو پھر یہ جو زنجیر بنی ہوئی ہے یہ basicly layers کو connect کرتی ہے اور آخر میں type layer جب میں اس ڈی پہ click کرتا ہوں اور اس میں سے کوئی جو ہے horizontal type tool choose کرتا ہوں اور کہیں پہ click کرتا ہوں اور لکھتا ہوں بھاگ تھا نہیں تو میرے پاس جو ہے وہ text کی layer آجاتی ہے تو کہ specifically text کے لئے ہے تو یہ تھا سارا layers کے بارے میں اب اگلے lesson پر ملاقات ہوگی تو تک کرتا ہوں